ملت اسلامی رائیوں سے سونے تھوڑی دیر کے لئے حاضر ہوا ہوں ترجمہ یہ ہے بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان قریب رحمان ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دے گا کیا مطلب ہوا اللہ تبرکہ و تعالی قرآن پاک میں رشادہ فرماتا ہے ایمان کے بعد جو بندہ عمل سحلے کرتا ہے تو اللہ تبرکہ و تعالی اس کی محبت کو دنیا کے جو انسان ہیں اس کے دلوں میں ڈال دے گا یعنی اگر کوئی بندہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اور اس کا ایمان مستحکم و مضبوط ہوتا ہے ایمان کے بعد جب وہ نیک عمل کرتا ہے جب عمل سحلے کی طرف آتا ہے تو اللہ تبرکہ و تعالی اس کو انعام کے طور پر اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے اب ایمان کیا چیز ہے ایمان کسے کہتے ہیں بار بار ایمان کا نام آپ سنتے ہیں ایمان اصل میں ہے کیا چیز حدیثوں میں بے شمار مقامات پر ایمان کی تعریف آئی ہے علماء کرام بیٹھے ہیں استاذ بھی بیٹھے ہیں ایک مرتبہ حدیث جبریل آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف کے بھی اندر موجود ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا رسول اللہ مجھے سارے چیزوں کے بارے میں بتائیے بخاری کے بھی اندر موجود ہیں مختلف لفظوں سے اور امام مسلم کی اتابی موجود ہیں بخاری میں جو موجود ہیں اس طرح سے یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے اور مسلم میں جو موجود ہے یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی وَلْيَوْمِ الْآخِرَ وَأَنْ تُؤْمِنَا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِهِ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا چیز ایمان ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ اللہ کو دل سے ایک مان لینا ان تؤمن باللہ وملائکتہی اس کے فرشتوں کی تصدیق کرنا وکتبہی اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس کو دل سے تصدیق کر لینا وَرُسُولِهِ جتنے انبیاء دنیا میں رسول آئے سب کو تصدیق اس کو حق جاننا وَلْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کی دن کو ماننا اور آگے رشاد فرمایا وَأَنْ تُؤْمِنَا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لیانا یعنی انسان کے مقدر میں جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں اچھی بری شئے اس پر بھی ایمان لیانا یہ چیز ایمان میں سے اب ان چیزوں کو جو انسان مضبوط کر لیتا ہے دل سے مان لیتا ہے اس کے بعد عمل سحلے جو بندہ کرتا ہے اللہ نے انشاء دفرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا جو ایمان لانے کے بعد عمل سحلے کرتا ہے اللہ تبرکہ و تعالی اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمل سحلے کی بینہ پر کوئی کسی کے نظر میں محبوب نہیں بنتا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا کوئی نمازیں پڑھنے کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ یہ رب کا فضل ہوتا ہے اس کا انعام اور اس کا کرم کی بنیاد پر لوگ جنت میں جائیں گے اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان اور عمل سحلے کے بعد انسان کو محبوب بنا دیا جاتا ہے یہ اس کا ایک فضل ہوتا ہے دوسری حدیث پیش کر کے اس بات کی وضاحت کروں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ایمان لانے کے بعد کوئی عمل سحلے کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے انسان اسے دل سے چہنے لگتا ہے دوسری حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَحَبَّ اِذَا عَبَّاً دَعَا جِبْرِيلَ فَقَال يَا جِبْرِيلُ اِنِّي اُحِبُّ فَلَانَنَ فَأَحِبَّا فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلِ فَيُنَادِ فِي السَّمَائِ فَيَقُولُ يَا أَحْلَ السَّمَائِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانَ فَأَحِبُّو فَيُحِبُّهُ أَحْلُ السَّمَائِ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْدِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبرکہ وتعالی دنیا کی کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب دنیا کے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ جبریل کو آواز دیتا ہے کہے جبریل سنو سنو میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر تو حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جب حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد حضرت جبریل آسمان کے تمام فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں کہے آسمان کے فرشتوں سنو سنو بے شک اللہ تبرکہ وتعالی دنیا کی اس بندے سے محبت کرتا ہے تو تم سارے لوگ بھی محبت کرو تو آسمان کے تمام فرشتیں اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے جب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں جب آسمان کے تمام پریشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو ایسے بندے کی محبت اور اس کی مقبولیت کو روح زمین پر اتار دیا جاتا ہے روح زمین میں بکھیر دیا جاتا ہے تو روح زمین کے انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں سمحان اللہ سمحان اللہ بے شکر جب زمین کی انسان کسی سے محبت کرنے لگے جب زمین کی انسان کسی کو مقبول اور محبوب سمجھنے لگے تو یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوا ہے پہلے وہ حضرت جبریل کی نظر میں محبوب بنا ہے پہلے وہ فرشتوں کی نظر میں محبوب ہوا ہے اس کے بعد دنیا کے لوگوں کے انسانوں کی نظر میں محبوب اور مقبول ہوا ہے لوگ دنیا والوں کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بننے کیلئے کیا کرتے ہیں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تدبیر اختیار کرتے ہیں وقتی طور پر تو آپ کسی کو بھی مرعوب کر سکتے ہیں اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے منصب کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر اپنے طرح طرح کی قسموں کی بنیاد پر وقتی طور پر تو آپ کسی کو بھی مرعوب کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے لوگ آپ کو دل سے چاہنے لگیں آپ کو دل سے سمجھنے لگیں یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ تبرکہ و تعالیٰ پہلے آپ کو اپنا محبوب بنائے پہلے حضرت جبریل آپ کو محبوب بنائے پہلے فرشتوں آپ کو محبوب پسندے اس کے بعد آپ کی محبت کو روح زمین پر اتار دیا جائے گا اور یہ کب ہوگا جب ایمان ہوگا عمل سحلے ہوگا ایمان اور عمل سحلے والے ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں جب ایمان اور عمل سحلے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ محبوب بن جاتے ہیں یہ جو اولیاء کرام ہیں غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں آج دنیا یوں ہی ان پر اپنی جانیں فیدا نہیں کرتی غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوپر دنیا اپنی جانیں اسی طرح نچھاور نہیں کرتی بلکہ یہ پہلے اللہ کی نظر میں محبوب بنے ہیں پہلے فرشتوں کی نظر محبوب بنے ہیں اس کے بعد ان کی محبت کو روح زمین پر بکھیر دیا جاتا ہے تو آج نوجوان اپنی جانوں کو نچھاور کرتا ہوا نظر آتا ہے تو پتہ چلا ایمان اور عمل سالے سب سے بڑی خوبت ہیں اور دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں حدیث قدسی میں ہیں حدیث قدسی آپ سمجھتے ہوں گے کہ حدیث تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قول ہے یا فعل ہے لیکن حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جیس طرح اللہ تعبیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے قرآن کی آیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اسی طرح قرآن کے علاوہ جو کچھ اللہ تعبیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی کی روایت ہے اللہ تعبیٰ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعبیٰ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فرائز سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی پسندیدہ کی نہیں اللہ تعبیٰ و تعالی فرماتا ہے فرائز ایسا عمل ہے فرائز کو عدا کرنا ایسا عمل ہے کہ اس سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے اور جب بندہ فرائز عدا کرتا ہے تو میرا محبوب ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ نوافل عدا کرتا ہے میرا محبوب ہوتا ہے جہاں تک کہ نوافل عدا کرتا جاتا ہے میرا محبوب بنتا جاتا ہے نوافل ادا کرتے کرتے اٹھ کرے کرتے جب میرا محبوب اور مخبول بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک شان پیدا ہوتی ہے ایک صفات پیدا ہوتی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ کہ اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اب وہ بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا جو بھی مجھ سے مانگے گا میں ضرور ضرور اسے آتا کر دے اب انتازہ کریں کہ آیت میں بھی ایمان اور عمل سحلے کی بات ہے حدیث میں بھی ایمان اور عمل سحلے کی بات ہے پتہ چلا کہ اولیاء کرام ایسے ہی روڈ پر بھوننے والے نہیں ہوتے بلکہ ایمان اور عمل سحلے کی قوت ان کے اندر ہوتی ہے بے شک شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے بلکہ اللہ والوں کا مقام تو یہ ہے کہ وہ جائز کاموں سے بھی پرہیز رکھتے ہیں بلکہ وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ تبرکہ و تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب ہے ایک واقعہ سے میں اپنی گفتگوں کی بزاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ دین کی ذرا ذرا سی پاریکی پر عمل کرنا بھی اولیاء کرام کتنا زیادہ اس کو ضروری سمجھتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے دل کی گہرائیوں سے سنیں اللہ تبرکہ و تعالیٰ اللہ کرے دل میں بات اتر جائے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے اس بزرگ کا حال یہ تھا کہ کئی دنوں کے فاقے تھے بھوک اور پیاس کے شدد کتنے دنوں برداش ہوتی پانی کا بصیرہ کب تک چلتا کئی دنوں کے بھوکے تھے دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے تب ہی اچانک دریا کی لہروں کے ساتھ ایک بہتا ہوا سیب آ رہا تھا سیب آ رہا تھا وہ بزرگ ترو تازہ سیب کو دیکھ کر جو لہر کے ساتھ بہتا ہوا آ رہا تھا سیب کو اٹھایا ہے ترو تازہ سیب اب انسان تینچار دنوں کے فاقے کی زندگی کئی دنوں کا بھوکا ہو ایک سیب دیکھ کر وہ بزرگ ایک سیب کو کھانے لگتے ہیں ابھی آدہ ہی سیب کھایا تھا کہ تب ہی اچانک دن میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ سیب کس کا تھا کوئی نہ کوئی اس سیب کا مالک تو رہا ہوگا اور میں نے اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھایا ہے کہیں اللہ تبرکہ و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں سخت سے سخت عذاب میں گرفتار نہ کر دے یہ دل میں خیال پیدا ہوا اندازہ کریں کہ ایک سے کھا لیا اب دل میں خیال پیدا ہوا تب ہی اچانک آنکھوں سے آسو جاری ہے اب کیا کیا جائے تب ہی جس لہر سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا وہ بزرگ اسی لہر کی طرف رستہ تائے کرتے ہیں تھوڑی دیر چلتے ہیں چلتے 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 ہیں اسی لہر کی طرف جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا تھا جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت لٹکا ہوا ہے اور اس کی ایک تہنی سمندر میں لٹکی ہوئی ہے وہ بزرگ سمجھ گئے کہ واقعی یقینا یہی درخت کا وہ سیب ہے جو دریا میں گرہ تھا اور میں نے خوایا ہے باگ کے اندر داخل ہوتے ہیں مالی سے کہتے ہیں کہ اس کے مالک کو بلاؤ مالک کو بلائی جاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں بزرگ کہ میں نے ایک سیب کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا دل کی گہرائیوں سے سنے توجہ ادھر کریں ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں وہ بھی جو باگ کا مالک تھا وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے ایک اللہ کے ولی تھے انہوں نے پہچان لیا یہ کوئی معاملی ذات نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ کے ولی ہے سمجھ گئے کہ ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے کوئی آ سکتا ہے وہ بھی سیب جو جا چکا تھا دریان میں بہے کرے ایک سیب کی معافی مانگنے یہ بزرگ آیا ہوا ہے تو اس مالک نے کہا کہ میں اس طرح تجھے معاف نہیں کروں گا اس طرح بارہ سال تک میرے باگ کی تمہیں خدمت کرنا پڑے گا بارہ سال تک خدمت کرنا پڑے گا اب سن کر خاموش ہو گئے لیکن دل میں خوفِ الہی موجود تھا ایک سیب کا بدلہ بارہ سال کی نوکری باگ کے اندر ہے صرف ایک سیب کا بدلہ راضی ہو جاتے ہیں صرف اس رئی ہے کہ کہیں اللہ تبرکہ و تعالی ہمیں عذاب نہ دے دیں اندازہ کریں کہ ایک سیب کہ اس کے بدلے میں بارہ سال کی نوکری آج ہمارا کیا حال ہے حرام مال ہم کھاتے جاتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا جھوٹ بول کر ہم کماتے جاتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا لیکن وہ بزرگان دن نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے آگے چلتے ہیں خیر راضی ہو جاتے ہیں بارہ سال تک اس باگ کی نوکری کرتے ہیں ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ مالک کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے ارشاد فرمایا جاؤ کچھ میٹھے سیب لے کر آؤ وہ جاتے ہیں سیب لے کر آتے ہیں تو وہ سیب ایک بھی میٹھا نہیں تھا مالک کہنے لگے یار تم بارہ سال سے خدمت کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں لگے رب کعبہ کی قسم آج تک میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب بھی نہیں کھایا ایک ہی سیب کی چکر میں میں بارہ سال کی نوکری میں لگا ہوا ہوں دوسرا سیب کھاؤں گا تو ہمارا کیا حال ہوگا خیر بارہ سال مکمل ہو جاتے ہیں اب معافی مانگتے ہیں بارہ سال مکمل ہو گئے اب مجھے معاف فرما دے یار سوچیں بارہ سال کتنا دن ہوا کوئی ایک دن تیار نہیں ہوگا ایک سیب کا کرزہ چکانے کے لیے کوئی ایک دن نہیں کر سکتا لیکن وہ بزرگ بارہ سال نوکری کی بارہ سال مکمل ہو گیا اب مجھے معاف فرما دے لیکن اس مالک کی دوسری شرط لاغو ہو کہ اس طرح معاف نہیں کیا جائے گا اب تمہیں میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا اور اس بیٹی کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹی میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی کان سے سن نہیں سکتی زبان سے بول نہیں سکتی اور وہ ہپائیج بھی ہے چل بھی نہیں سکتی ایسی لڑکی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا تب ہی تمہیں معاف کیا جائے پھر خاموش رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے پوری زندگی اب گزارنا ہے ایک زوجہ کے ساتھ جو دیکھ بھی نہیں سکتی سن بھی نہیں سکتی بول بھی نہیں سکتی چل بھی نہیں سکتی اب کیا کیا جائے لیکن وہ اللہ والے لوگ تھے راضی ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ تبرکہ و تعالیٰ اللہ قیامت کے دن عذاب میں اپتلا نہ کر دے ایک سیپ کے بدلے میں بارہ سال نوکری کر لی ہے اب ہپائیج لڑکی کے ساتھ نکاح ہونا ہے خیر راضی ہو جاتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے مالک نے کہا یہ تمہارا کمرہ ہے تمہاری زوجہ انتظار کر رہی ہے پہلی رات ہے چلے جاؤ وہ بزرگ آتے ہیں جاتے ہیں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں جواب بھی آتا ہے لڑکی دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے چل بھی رہی ہے واپس آ جاتے ہیں مالک کے پاس آتے ہیں اب مجھ سے دوسرا گناہ نہ ہو میں گلتی سے چلا گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کون ہے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا وہ مالک کہنے لگے نہیں نہیں تمہارا وہی کمرہ ہے اور تمہاری زوجہ بھی وہی ہے کہنے لگے یار یہ کیسی بات ہے بھی آپ نے تو بتایا تھا کہ آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی موہ سے بول بھی نہیں سکتی کان سے سن بھی نہیں سکتی پہر سے چل بھی نہیں سکتی لیکن یہ تو اتنی حسین و جمیل ہے کہ کیا کہا جائے زبان سے بول بھی رہی ہے آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے کان سے سن بھی رہی ہے وہ لڑکی نہیں ہیں تو وہ مالک کہنے لگا ارے ہاں ہاں یہ وہی لڑکی ہے میں نے یقیناً کہا تھا یہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی ایسا اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی گناہوں کی طرف نظر نہیں کیا اور کان سے سن اس لیے نہیں سکتی کہ اس نے آج تک کوئی غیر محرم کی آواز نہیں دیکھ سنی ہے اور زبان سے بول اس لیے نہیں سکتی کہ آج تک کبھی اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا ہے اور پیر سے چل اس لیے نہیں سکتی کہ آج تک اس کے قدم کبھی گناہوں کی طرف نہیں پڑھئی ہے جب اس طرح ملن ہوتا ہے جب ان زوجہ کا نکاح پیدا ہوتی نکاح ہوتا ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے زمانہ اسے غوث سقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غوثی عاظم علماء اہل سندر جشن غوثی عاظم سبحان اللہ جب ماں اور باپ نیک ہوتے ہیں تو غوثی عاظم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہیں آج تو ماہی باپ کے کردار شریعت کے چھوڑ کر ان کا کردار ہے ہمیں اپنے اندر جھاک کر دیکھنی کی ضرورت ہے ایک سیپ کا بدلہ بارہ سال کی نوکری اور ایک ہپائی لڑکی سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہو گئے کیوں اللہ کا دل میں خوف تھا ایمان رامل صالح کی قوت دل کے اندر موجود تھی تب ہی ان کے اندر یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے سوچنے کی ضرورت ہے اگر ہم غوثِ آزم سے محبت ہیں تو ان کے نقشِ قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے خیر آیتِ کریمہ کی وضاحت ہو گئی کہ ایمان اور عملِ سحلے کی واقعہ کس قدر مضبوط ہے کہ ایک سیپ کا بدلہ ایمان کے بعد عملِ سحلے کی مضبوطی دیکھئے کہ ایک سیپ کے بدلے میں بارہ سال کی نوکری بھی تیار کر لی اور ایک ہپائی لڑکی سے نکاح بھی کرنے کو راضی ہو گئی کیوں شریعت کی اس طرح پاسداری تھی اب دوسری حدیث کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ایمان اور عملِ سحلے کے بعد فرائز و نوافل کے بعد جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اب اس کی وضاحت کی جائے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں آخر کیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک واقعہ سے اس کی وضاحت کر دوں غوصف سقلین سید الاولیاء حضرت غوص عظم شیخ عبدالقادر چلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں ایک ضعیف شخص آتا ہے بڑھا شخص آتا ہے اور آ کر سلام ارز کرتا ہے السلام علیکم غوص عظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس میں اپنے مریدین کے ساتھ جمع تھے حاضر تھے اس بزرگ نے اس ضعیف کمزور کافی بڑی عمرے کے بزرگ نے سلام کیا تو غوص عظم نے اس کو دو مرتبہ جواب دیا وعلیکم السلام سلام تو اس نے ایک بار کیا ہے مرشد نے دو بار جواب دیا یہ کیا ماجرہ ہے تو اس بڑے شخص نے پوچھا خضور میں نے تو ایک مرتبہ سلام کیا ہے دو مرتبہ جواب آپ نے دیا ہے غوص عظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا ہاں تیرے ایک سلام کا قرضہ باقی تھا آج میں نے اس کو چکا دیا اب اور زیادہ بھی چین ابھی تو دو بار سلام کا جواب کا مسئلہ حل نہیں ہوا دوسری بات آگئی قرضہ کیسا تھا قرضہ باقی تھا دوبارہ پوچھتے ہیں حضور کس قدر کا قرضہ باقی تھا سلام کا کیسا قرضہ باقی تھا تو غوص عظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رشاد فرمایا اے بڑے انسان اے بزرگ انسان یاد کر جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تُو میری ماں کے پاس سے گزر رہا تھا تُو نے اس میری ماں کو سلام کیا تھا تو میں نے میری ماں نے خیاء کے طور پر تیرا جواب نہ دیا تھا تو تُو نے سمجھا کہ حسین کے گھر کی بیٹی ہے جس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا رج کر دیا تو سن میں نے سنا تھا تیرا سلام آج وہی قرضہ باقی تھا وہ پورا کر دیا ہی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح ہو گئی کہ میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یقیناً غوثِ آزم تو سنتے ہیں لیکن اس میں رب کی مدد شامل ہوتی ہے غوثِ آزم تو پکڑتے ہیں لیکن قوت رب قدیر کی ہوتی ہے غوثِ آزم تو دیکھتے ہیں لیکن اس میں بسارت رب قدیر کی ہوتی ہے غوثِ آزم تو چلتے ہیں لیکن قوت رب قدیر کی ہوتی ہے اب ایک اور بات ماضح کر دوں اللہ تبرکہ و تعالیٰ کان سے پاک ہے ہاتھ سے پاک ہے پاؤں سے پاک ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے محبوب بندے ہوتے ہیں جب یہ چلتے ہیں جب یہ سنتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں تو صفاتِ الٰہی کا مظہر بن جاتے ہیں وہ پکڑتے ہیں تو قوتِ الٰہی کے مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا مقام کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شادہ فرماتے ہیں کہ جب میراج کی رات جب میں اللہ تبرکہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے وہاں ایک ایسے نوجوان کو دیکھا کہ جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے وہاں ایک نوجوان ہے جو اپنی گردن کو جھکا ہوئے عدب و احترام کے ساتھ کھڑا ہے اسی کے بعد عام فرشتوں کے پر تھک چکے ہیں لیکن ایک نوجوان پھر بھی تندروس حاضر ہے اپنی گردن کو حضور کو دیکھ کر چھکائے عدب و احترام کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اس نوجوان کی گردن پر رکھتے ہیں اور قربِ الٰہی کی طرف اللہ تبرکہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں جب اللہ تبرکہ و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے ہیں وہاں یہ نوجوان کون ہیں کہاں سے آیا ہے تمام فرشتوں کے پر تھک چکے ہیں لیکن یہ نوجوان کہاں سے آیا ہے کون ہیں اللہ تبرکہ و تعالیٰ نے انشاد فرمایا محبوب یہ آپ کی امت میں کیسا بندہ ہے جس کا نام عبدالقادر ہے جو شان میں نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان میں نے اسے ولیوں میں عطا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہیں اور انشاد فرمایا مولا اس نے میرے قدم کو اپنے گردن پر لیا ہے اب قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کی گردن پر اس کا قدم ہوگا تو پھر امان کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے غوث آزم کی خود ارشادہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں شادہ فرمایا چار پانچ سال کی عمر تھی جب میں مکتب میں مدرسے میں جایا کرتا تھا تو میرے اگل بگل فرشتے میرے ساتھ چلا کرتے تھے اور وہ فرشتے پکارا کرتے تھے راستہ دے دو اللہ کے ولی کی آمد ہو رہی ہے فرشتوں کی آوازوں کو میں سنا کرتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کیا شان ہیں خود ارشاد فرماتے ہیں غوثِ آزم ارشاد فرماتے ہیں کہے لوگوں مجھے معمولی نہ سمجھنا میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ہے اور کہاں اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر اللہ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہے کچھ لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ غوثِ آزم زمین کے تمام شہروں کو غوثِ آزم دیکھ لیتے ہیں غوثِ آزم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا نظر تو الى الارض جمعان کہ میں نے زمین کے تمام چیزوں کو دیکھ لیا نہیں نہیں بلکہ غوثِ آزم فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ کی جمعان کہ میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا اب اللہ کے تمام شہر کیا ہے اللہ کے تمام شہروں میں کیا کیا چیز آتی ہے آسمانوں پر یہ ستارے اور سیارے جو گردش کر رہے ہیں میرے غوثِ آزم اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر ان سیاروں کو ان ستاروں کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر دیکھتے ہیں ارے جب غوثِ آزم کا یہ مقام ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر ان ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں جب غوثِ آزم کا یہ مقام ہے تو پھر تابعین کا مقام کیا ہوگا جب تابعین کا مقام غوثِ آزم کے مقام سے بلند ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا جب صحابہ کا مقام تابعین کے مقام سے بلند ہے تو پھر میرے صدیقی اکبر کی علم کی وسطوں کا عالم کیا ہوگا جب میرے صدیقی اکبر کا یہ مقام ہے کہ آپ صحابہ سے افضل ہیں تو پھر تمام انبیاء کا مقام کیا ہوگا اور جب تمام انبیاء کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم ہے نعرے تکبیر نعرے رسالک عظمت مصطفی جشن غوثی آزم علماء اہل سندر سبحان اللہ شان دیکھیں نظرتو الہ بلاد اللہ کی جمعن کہ میں نے اللہ کی تمام شہروں کو دیکھ لیا اب اگر کوئی کہے ایک بندہ تمام شہروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے حدیث موجود ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے حقیقت میں دیکھتے ہیں تو غوثِ آزم ہے لیکن اس میں بسارت رب کی شامل یہ مقام ہے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے مقام اپنے حلقوں میں اپنے بیان میں ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا غوثِ آزم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے کا مرید رہتا ہے رب کعبہ کی قسم بغیر توبہ کی ہوئے مر نہیں سکتا الحق اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہمیں قادری دیا ہے ہمیں نسبت غوثِ آزم کے اندر پیدا کیا ہے غوثِ آزم کا سلسلہ دیا ہے غوثِ آزم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے سلسلے کا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کی ہوئے مر نہیں سکتا یہ ہر لوگ جانتا ہے ہر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے لیکن کہیں کہیں غوثِ آزم جہاں یہ چیز بیان کرتے تھے وہیں وہیں غوثِ آزم کی بے شمار فرامین ہیں ایک فرمان پیش کر کے غوثِ آزم کہ میں کچھ دیر اور گفتگو کروں گا میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دل کی گھرائیوں سے سنیں کہ میں اپنے اس مرید سے بیزار ہوں میں اپنے اس مرید سے بیزار ہوں جو نمازوں کی خضا کرتا ہے ایک طرف تو غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی ہوئے مر نہیں سکتا لیکن دوسری طرف غوثِ آزم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس مرید سے بیزار ہوں جو نمازوں کی خضا کرتا ہے اور آج جو ہم بہت خوش ہیں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم تو مرید ہیں غوثِ آزم کے نمازوں کی کیا ظلورت ہے آج ہمارا حال کہاں جا رہا ہے ہمارے پاس ہر چیز کیلئے وقت ہے ہر چیز کیلئے فرصت ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ لہا ہے کرکیٹ کا دیکھنا ہوتا ہے تو انسانوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں لیکن کیا دل کی گھرائیوں سے سوچو کیا نمازوں کے لئے کبھی دکانیں بند کی ہیں کہیں گھومنے جانا ہوتا ہے تو کاروبار بند ہو جاتا ہے لیکن کیا کبھی نمازوں کے لئے کاروبار بند کیا ہے فرائض کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر چیز کا وقت ہے ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن انسان کے پاس نمازوں کی فرست نہیں رات بھر ہم زنہ کے مناصر دیکھتے رہے رات بھر ہم کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سنتے رہے لیکن فجر جب ہوتی ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے آج ہمارا دل کس قدر سیاہ ہو گیا ذرا سوچیں ایک بار جب ہم سورما لگاتے ہیں سلائی سے تو کتنی باریکی سے لگاتے ہیں کہ کہیں آنکھ کو تکلیف نہ پہنچ جائے سارے لوگ اسی طرح لگ بک سورما لگاتے ہیں کہ کہیں آنکھ میں کوئی تکلیف کوئی تنکہ نہ چلا جائے بڑے احتیاط کے ساتھ سورما لگاتے ہیں لیکن ذرا دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ آج ہم زنہ کے مناصر دیکھتے ہیں قل قیامت کے دن اگر اللہ تبرکہ و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں انگارے کو آنکھ میں ڈالے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا آج ہم سورما لگاتے ہیں تو اتنے احتیاط کے ساتھ لیکن قیامت کے دن جب انگارہ ڈالا جائے گا گرم کینچی کر کے آنکھ میں بھوکا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا آج ہم ہیٹ فون لگا کر گانا سن کے مست ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوا لیکن جب شیشہ چور کر کے کان میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں تب ہی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا مگر صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں جو ہم چاہیں وہ دعاوں سے ہمیں مل ہی جاتا ہے مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں آج ہم ہم ہر جگہ جا کے پریشان ہوتے ہیں لیکن اصل اللہ تبارکہ بطالہ کی چوکٹ پر ہمارا سر نہیں جکتا آج ہم کتنے قدر دور ہو چکے ہیں آج ہمیں گرم لگتا ہے تو گھر میں ہر طرح کی فسنیلٹی ہے ایسی چالو کر لیا جاتا ہے لیکن قیامت کے دن جب تانبے کی سرزمین پر جب سوا گز کے اوپر سورج ہوگا گرمی سے کسی کے پسینے گھٹنے تک کسی کی گھٹی تک کسی کی کمر تک کوئی تو اسی میں ڈپکیاں لگا رہا ہوگا اپنے عمل کے مطابق اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہو گیا معزن آزان کہتے کہتے یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اقبال یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج انسان سمجھتا ہے کہ دولت کا ماں لینا یہی کامیابی ہے گاڑی خرید لینا یہی کامیابی ہے اپنے بچوں کا فیوچر سوار دینا یہی کامیابی ہے ہر چرہ کی گھر میں آسائس ہو جانا یہی کامیابی ہے انسان یہی سمجھتا ہے لیکن آؤ قرآن کیا کہتا ہے کامیابی کہاں ہیں معزن کیا کہتا ہے حیاء علی الفلاہ آؤ نماز کی طرف کامیابی ہے آؤ کامیابی کی طرف انسان بازاروں میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے کامیابی قرآن اشارت فرماتا ہے قد افلح المؤمنون اللہینہم فی صلاتہم خاشعون تحقیق کہ وہ نمازی کامیاب ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع کرتا ہے نمازی کامیابی سان سمجھتا ہے کہ دولت کا مال لینا یہ کامیابی ہے توجہ کرے تھوڑی درب میں اپنی گفتگوں تمام کر دینا چاہوں گا دل کی گہرائیوں سے سنیں آج یہ اہد کرنے غوثِ آزم کے صدقیں آج ہم اس محفل سے اٹھیں تو سچے دل سے توبہ کر کے اٹھیں اپنے دل کو روشن کر کے اٹھیں یقیناً جب بنتا سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے اور تو اور چاہے جتنا بڑا گناہگار انسان ہو ایک توبہ کے صدقیں ایک ندامت و شرمندگی کے صدقیں ایک آنسو کے صدقیں اللہ تمام اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہگار انسان کو ایک توبہ نے اللہ کا ولی بنایا ہے ایک واقعہ توبہ کا میں پیش کر کے تمام کر دینا چاہوں گا دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنے اندر بھی توبہ کا جذبہ پیدا کریں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت گناہگار تھا اتنا گناہگار کہ لوگ اس کو سمجھاتے گھر والے سمجھاتے لیکن پھر بھی آجز تھا اس کا حال یہ تھا کہ سورو سے آخر تک اس کی زندگی گزر گئی اس کے نامائے عمال میں ایک بھی نیکی نہیں تھی پوری زندگی گناہ لوگوں نے بہت سمجھایا کوئی حل نہیں ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ اتنا گناہگار انسان ہیں کہیں اس کے گناہ کے بدولت اللہ تبارکہ وطالعہ کا عذاب آسمان سے نازل نہ ہو جائے بستی پر ورنہ سارے لوگ تباغو برباد ہو جائیں گے تو بستی والوں نے شہر کے لوگوں نے یہ تیع کیا کہ اب اس کو ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے یا تو یہ گناہ چھوڑے یا تو یہ یہاں سے جائے خیر وہ گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے گھر والوں نے اس کو شہر سے دھکا دے کر باہر نکال دیا باہر نکال دیا شہر سے نکال دیا اور ایک ویرانے میں ایک کھلے میدان میں کھیت میں جا کر فیک دیا اس کو سخت سردی کا موسم تھا اس کی طبیعت خراب پڑی جب پخود زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو اسی کے بعد اس پر موت واقع ہو گئی جب موت کے قریب پہنچا تو اس نے داہینی طرف دیکھا کہ کوئی مددگار نہیں کوئی بھائی بہن کوئی بولنے والا نہیں کوئی دلاسہ دینے والا نہیں بائیں جانب دیکھا کوئی موجود نہیں آخر میں آسمان کی طرف دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مولا مجھے پتا ہوتا کہ میں اتنا گناہگار ہوں تو میں اتنا گناہگار اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے شہر کے لوگ گناہ کی وجہ سے مجھے نکال دیں گے تو میں اتنا گناہ نہ کرتا وہ توبہ کر ہی رہتا یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اللہ تبرکہ وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام میرے ولیوں میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے فَحَذِرُوْهُمْ فَعْرِفُوْهُمْ تو آپ وہاں جائیں اور اس کو غزل دیں اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں وَقُلْ اور پوری بستی میں اعلان کریں پورے شہر میں اعلان کر دیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار انسان اگر اس کی نماز جنازہ کو پڑھے گا تو اللہ تبرکہ وطالعہ اس کی بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں اعلان کیا شہر کے لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے گناہ معاف ہو جائے گا آخر ایسا ولی ہے چلو چلا جائے ایک آبادی پیدا ہو گئی سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے جب اس مقام پر پہنچیں وَحَذِرُوْهُمْ فَعْرِفُوْهُمْ دیکھا اس کا چیرہ پہچان گئے یہ تو وہی پاپی انسان ہے جس کی گناہ کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا آخر اللہ تبرکہ وطالعہ نے اسے ولی کہا آخر وجہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا ہاں یہ تو وہی انسان ہے عرص کرتے ہیں مولا یہ تو وہ پاپی انسان ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا گناہ کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا آج تو اسے اپنا ولی کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اللہ تبرکہ وطالعہ نے انشاءد فرمایا اے موسیٰ ہاں یہ وہی گناہگار انسان ہیں لیکن جب تنہائی میں یہ بندہ موجود تھا اس پر موت واقع ہوئی اگل بگل دیکھا کوئی اسے مدد کرنے والا نہ ملا تو اس نے میری طرف توجہ کی اور اس طرح مجھ سے توبہ کی کہ مولا اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو کون کرے گا مولا تبرکہ وطالعہ کیا قرآن میں تونے نہیں رشاد فرمایا ہے انی انالغفور الرحیم کہ میں غفور بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری طرف ہے مولا مجھے معاف فرما دے مولا تبرکہ وطالعہ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہے تو یقیناً بھیج دے میرے اوپر آزاب لیکن ہاں اگر میرا گناہ چھوٹا ہے تیری رحمت بڑی ہے تو مجھے معاف فرما دے اے موسیٰ علیہ السلام یہ میرا گناہگار بندہ میرے وسیلے سے میرا نام لے لے کر مجھ سے توبہ کرتا ہے تو کیا میں اس کی توبہ کو رد کر دوں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ میرا نام لے لے کر گلگلا رہا ہے اور میری بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے توبہ کرتا ہے مجھے گوارہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی توبہ کو رد کر دوں اے موسیٰ اگر یہ بندہ اس وقت ہے پورے دنیا کے لوگوں کی گناہوں کی معافی مانگتا تو یہ رب قدیر اس وقت ہے پورے دنیا کے لوگوں کی گناہوں کی معافی سبحان اللہ سبحان اللہ آخر وہ اللہ کا کیسا بندہ تھا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے انشاءد فرمایا پوری دنیا کے لوگوں کی گناہوں کی معافی اس وقت کر دیتا اگر اس کے لب ہلتے ہوئے سبب میری گفلتوں کی بھی حد نہیں میری گفلتوں کی بھی حد نہیں رب کریم کی رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ اس کی عطا کا شمار ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے دل کی گہرائیوں سے سوچیں اپنے کردار کو بدلیں آج مسلمانوں کو ہر جگہ برباد کیا جا رہا ہے نیچہ کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے آج ہم نے حضور کے کردار کو اپنے پیٹ کے پیچھے فیل جائے اور آج کی کرکیٹر کے کردار کو ہم اپنے سینے میں لے کر ٹہل رہے ہیں تو کیا ہوگا جب کل کے صحابہ اکرام حضور کے کردار پر عمل کرتے ہیں ایک صحابی سیکڑوں کافروں پر بھاری ہوا کرتا تھا آج سیکڑوں مسلمان ایک کافر سے بھاگ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی سیاہی کو دور کریں سچی توبہ کریں آج انسان سوچتا ہے ایک بات اور میں آپ کے سامنے ارز کر دوں سارے لوگ کوئی نہ کوئی پریشان ہے کسی کے پاس رزق نہیں ہے دولت نہیں ہے کوئی کسی طرح سے پریشان ہے اللہ تبرکہ و تعالی نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کسی بھی چیز کی پریشانی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا آج ہمارے اوپر جتنا ہوتا ہے اگر کوئی پوچھ رہتا ہے کیسا کام چل رہا ہے تو ہم جہرک ناشکری کر دیتا ہیں شکر ادا نہیں کر دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں کب تک دب کے ہم چلیں کب تک سر نیچا کر کے چلیں ہم اہل سنت بل جامعات ہیں حضور کے امتی ہیں ہمیں سر اٹھا کر چلنا ہے ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہوں اہل ایمان ہوں تو شیطان سے ڈڑتے کیوں ہوں سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤگے خوش کے پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے اپنے اسلاف کی تاریخ اُلٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے تم دریاؤں کا روخ موڑ دیا کرتے تھے تم نے خیبر کو اکھالا تھا تمہیں یاد نہیں تم نے خیبر کو اکھالا تھا تمہیں یاد نہیں تم نے باطل کو پچھالا تھا تمہیں یاد نہیں پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں زندگی کارڈ دیا کرتے تھے میدانوں میں پھنڈے کمرے ہاسی محلوں سے نکل کر آؤ پھر سے تپتے ہوئے سہراؤں میں چل کر آؤ پھر سے تپتے ہوئے سہراؤں میں چل کر آؤ خود کو پہچانو تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم اگر نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو منور ہم سے ٹکرائیں من کی اوقات رہیں ہم سے یہ ٹکرائیں ان کی اتنی اوقات رہیں ضروری ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کو بدلے اپنے رسول کے کردار کو اپنائیں حضور کے کردار پر عمل کریں غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین پر عمل کریں یہی میں کامیابی ہے ورنہ چند دن کی زندگی ہے حساب و کتاب سبکہ ہونا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کریں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کریں مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کریں ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کریں کریں وٹھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کریں ہر شخص جل رہا کے دشمنی کی آگ میں ہر شخص جل راہے دشمنی کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کرے ایمان تیرا لڑ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہ پر تلاش کرے کرے سوار اونٹ پر اپنی غلاموں کو پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کرے اللہ تبرکہ و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عطب علی